آپ لوگوں نے اڑائی سال تک گلگت بلتستان میں حکومت کی گلگت بلتستان کو کیا دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا ہماری حکومت اور اس حکومت کا کوئی تقابل نہیں ہے کہ وہ ایک ایک الیکٹڈ حکومت تھی اس اڑائی سال کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کی ایشیوز آگئے اب چونکہ گلگت بلتستان کا یہ علمیہ ہے کہ وفاق میں حکومت کسی اور کی ہو اور گلگت بلتستان میں کسی اور کی حکومت ہو تو پھر معاملات جو ہیں وہ کرائیسس کی شکار ہوتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے اسلامباد کے ساتھ صرف ایک ہی روڈ میں جو ہے محتاج تھے کہ جب وہ روڈ بند ہوتا تھا تو کوئی الٹرنیب روڈ جو ہے ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا تو سابقہ حکومت کے دور میں آپ کا چترال روڈ کا منصوبہ جو ہے اس وقت وہاں پہ کام جاری ہے اس کے علاوہ شگر تھنگ اور شگر تھنگ کا تھا جہوک کی بلتستان کے لیے انتہائی اہمیت کا منصوبہ ہے کہ اب بلتستان والے اگر اسلامباد جانا چاہے ہیں جن کو تیس سے پینتیس گھنٹے لگتے ہیں لیکن دوسری مرتبہ حکومت بنانے والی بات تو تھی نہیں نا دوسری مرتبہ جو حکومت بنی ہے اس کو بنایا گیا ہے آپ کو پتا ہے پانچ جولائی کو ہم گئے اسمبلی میں تو اس وقت راجہ آزم صاحب ہمارے نومنیٹڈ سیم کے امیتوار تھے اور ان کے ساتھ انیس ممبران اسمبلی پہنچ چکے تھے لیکن بدقسمتی سے آپ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ راجہ آزم خان صاحب جو ہیں وہ سیم بنے لوگ جو حکومتوں کو لاتے ہیں بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی کہ یہاں پہ حکومتیں جو ہی سیاسی پروسس سے نہیں بنتی ہیں یہاں پہ لائے جاتا ہے اور پھر بھیجا جاتا ہے پھر لانے والے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو گئے آٹھ دس دن جو انہوں نے ٹائم لیا اس ٹائم کے دوران جو ہے ہمارے ممبران کو توڑ گئے انہوں نے گھاجی گلبر صاحب کو وزیر علالہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کے ٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری سابق جو گلگت بلدستان میں حکومت تھی خالیب خرشید صاحب کی حکومت اڑائی سال تک انہوں نے یہاں حکومت کی ان کی جو حکومت تھی اس میں اتحادی جماعت تھی مجلس وحدت المسلمین اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے علیہ صدیقی صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملے خصوصی برائے مادنیات تھے آج علیہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ لوگوں نے اڑائی سال تک گلگت بلدستان میں حکومت کی گلگت بلدستان کو کیا دیا پہلی بات تو یہ ہے نا ہماری حکومت اور اس حکومت کا کوئی تقابل نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ حکومت تھی اس اڑائی سال کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کی ایشیوز آگئے اب چونکہ گلگت بلدستان کا یہ علمیہ ہے کہ وفاق میں حکومت کسی اور کی ہو اور گلگت بلدستان میں کسی اور کی حکومت ہو تو پھر معاملات جو ہیں وہ کرائسس کی شکار ہوتے ہیں جب تک وفاق میں پیٹی آئی کی حکومت تھی اس دوران آپ اٹھا کے دیکھیں تو گلگت بلدستان میں جو سابقہ حکومت ہے اس کی کارکردگی جو ہے سب کے سامنے انہوں نے ہیل فارمز لائے آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلدستان میں لوگ جو ہیں آپ کی گلگت ریجن اور ایون چلاس ریجن جو ہے دیامر ریجن جو ہے ان کا پورا ہیل کا دار و مدار جو ہے وہ گلگت کے ساتھ ہوتا تھا وہ جب کوئی بیماری لے کے وہ گلگت آتے تھے پہلی دفعہ سابقہ خالد خرشید صاحب کی حکومت کے دور میں جو ہے آپ کے تمام ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز ہسپیٹل جو ہیں وہ فنشنل ہو گئے اور وہاں پہ جو ڈاکٹروں کے شارٹیش تھی وہ پوری ہو گئے اور الحمدللہ اس وقت کے آپ کے تمام از اللہ کے لوگ اپنی ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہیلت فسلٹیز لے رہے ہیں اس کے علاوہ کمیونکیشن سائٹ پہ آپ جائیں کہ گلگت بلتستان جو ہے اسلامباد کے ساتھ صرف ایک ہی روڈ میں جو ہے محتاج تھے کہ جب وہ روڈ بند ہوتا تھا تو کوئی الٹرنیٹ روڈ جو ہے ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا تو سابقہ حکومت کے دور میں آپ کا چترال روڈ کا منصوبہ جو ہے اس وقت وہاں پہ کام جو ہے جاری ہے اس کے علاوہ شگر تھنگ اور شگر تھنگ کا تھا جہوکی بلتستان کے لئے انتہائی اہمیت کا منصوبہ ہے کہ اب بلتستان والے اگر اسلامباد جانا چاہیں ان کو تیس سے پینتیس گھنٹے لگتے ہیں یہ شگر تھنگ روڈ اور پھر یہاں سے شوٹر ٹرنل کا جو منصوبہ تھا اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کے بلتستان ریجن کے لوگ جو ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں وہ اسلامباد پہنچ سکتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے ریجیم جو ہے اس کو چینج کیا ہیا چینج کرنے کے بعد یہ آپ کا شوٹر ٹرنل والا منصوبہ جو ہے وہ تاتل کا شکار ہوا تو آپ لوگ کی مجلس وحدت المسلمین اسلامی تحریک اور پی ٹی آئی کی ایوان کے اندر اکثریت تھی لیکن آپ لوگ دوسری مرتبہ حکومت بنانے میں ناکام رہے کیا وجہ ہوئے دیکن دوسری مرتبہ حکومت بنانے والے بات تو تھی نہیں دوسری مرتبہ جو حکومت بنی ہے اس کو بنایا گیا ہے آپ کو پتا ہے پانچ جولائی کو ہم گئے اسمبلی میں تو اس وقت راجہ آزم صاحب ہمارے نومنیٹڈ سیم کے امیتوار تھے اور ان کے ساتھ انیس ممبران اسمبلی پہنچ چکے تھے لیکن بدقسمتی سے آپ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ راجہ آزم خان صاحب جو ہیں وہ سیم بنیں تو انہوں نے اسمبلی کو پہلے لاک کر کے کوشش کی کہ درادہ ہم کہا کے وہاں سے ممبران کو واپس کریں لیکن ممبران نے سٹین گیا جمین وائل فیل عدالت کا ساہرہ لیا گیا اور عدالت سے سٹے آرڈر کروا کے اس پروسس کو روکا اور بیج میں انہوں نے جو ٹائم لیا اس ٹائم کے دوران جو کچھ ہوا اور ہمارے لوگ جو حکومتوں کو لاتے ہیں بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی کہ یہاں پہ حکومتیں جو سیاسی پروسس سے نہیں بنتی ہیں یہاں پہ لائے جاتا ہے اور پھر بھیجا جاتا ہے پھر لانے والے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو گئے آٹھ دس دن جو انہوں نے ٹائم لیا اس ٹائم کے دوران جو ہے ہمارے ممبران کو توڑ گئے انہوں نے کہا حاجی گلبر صاحب کو وزیر آلالہ ہے اور یہاں مزے کے بات یہ ہے کہ ہمارے حاجی گلبر صاحب جو ہیں گلگت بلتستان کے وہ وزیر آلالہ ہیں جنہوں نے کبھی وزیر آلالہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے مطلب سب کانشیس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کسی وقت جو ہے وزیر آلالہ بنے گا وہ تو خاند خرشید صاحب کے بڑے قابل اعتماد ساتھی رہے ہیں نہیں قابل اعتماد ضرور تھے وہ اس کے ساتھ ہیل منسٹر کے طور پر کام کر رہے تھے لیکن وزیر آلالہ بننے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اس مندے کو لاکے یہاں وزیر آلالہ بنائیں گے تو اب جو نئی حکومت ہے گلگت بلتستان کی اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کوئی صحیح روح پہ جا رہی ہے نہیں یہ سوال میرے آپ سے ہے کہ آپ کو کہیں حکومت نظر آ رہی ہے حکومت ہے نہیں حکومت جو ہے شروع کوئی کی بندہ وزیر آلالہ ہو اس کے ساتھ جو ہیں پریولیجس لینے والے کچھ منسٹر ہوں تو اس کو حکومت نہیں کہتے ہیں حکومت کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے جس کا اظہار ضروری ہوتا ہے اگر کسی حکومت کا وجود کا اظہار ہو تو وہ حکومت ہے پچھلے جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو حالات رہیں یہ تو خدا کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا اس علاقے کے اوپر ورنہ یہ علاقہ تو جل رہا تھا اس دوران کہیں کوئی حکومتی منسٹر آپ کو نظر آئے اس پروسس کے اندر وزیر آلالہ صاحب جو ہے وہ اسلامباد بیٹھے رہے اور گلگت ظلے کو میں کریڈٹ دوں گا ڈی سی گلگت کو چونکہ یہاں کیا سان افسائل ہے انہوں نے اپنا اثر و رسوق اپنے تعلقات استعمال کر کے یہاں پہ حالات جو ہے اس کو نارمل کروا ہے اس میں حکومت کا کوئی زیرو فیصد جو ہے انوائلمنٹ نہیں رہا ہے ٹھیک تو اب ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل پائیں گے کیونکہ مختلف جماعتوں کا ایک اقتدار ہے ان کے پاس تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی سیاسی وسیرت کیا کریں گے نہیں یہ جو ہیں پائچ ٹائپ کے لوگ ہیں یہ تو چل نہیں رہے ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے جب تک چلانے والے ہیں ان کو چلاتے رہیں گے لیکن چلانے والوں سے میری جو ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس علاقے پہ رحم کریں اس علاقے کے اپنے معرضی حالات ہیں ان حالات کے متحمل جو ہیں مزید یہاں کے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ جو ہیں آپ موقع دے دیں یہاں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو تاکہ وہ اپنے مرضی کے مطابق یہاں پہ حکومت بنا لیں اور وہ ڈیلیور کریں اب کل جو کچھ ہوا یہاں سے وزیر آلہ صاحب کو ایک ہیلی میں بٹھا کے سکاردو لے جایا گیا وہاں جا کے اب وزیر آلہ صاحب کو میں وسوق سے کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ وزیر آلہ صاحب کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہاں جا کے اس نے گندم کی جو سبسیڈی ہے اس کو ختم کر گیا اس کے ریٹس جو ہے وہ بڑھانے ہیں جو ہیلی میں لے کے گئے تھے انہوں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ یہ گندم کی ریٹس جو ہیں ان کو بڑھانا چاہے اور وہاں جا کے ان کے ذریعے اور خصوصا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کریڈٹ جو لے رہے تھے سبسیڈی کا پیپلز پارٹی والے کہ خود پیپلز پارٹی کا صرف ایک منسٹر یا حکومتی رکم نہیں سیکٹری جنرل جماعت کا اسمائل صاحب کے ذریعے اعلان کروا جاتا ہے کہ سبسیڈی جو ہے اس کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں اب یہ جو ریٹس انہوں نے بڑھائے ہیں یہ اس کے ایک علاقہ جو ہے گریب علاقہ ہے یہاں ایک ان کی منطق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں باندیا جاتا ہے کہ آپ اپنا اگرکلچر جو ہے وہ نہ کریں چونکہ ہمارے جو بنزر زمینیں ہیں اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے کوئی علاقے کے لوگ جا کے اپنے بنزر زمینوں کو آباد کرنا چاہے ان کے اوپر جو ہے کدگن لگتا ہے ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں ان کو وہاں پہ کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے اور اوپر سے نہ ہمیں اگانے کا موقع دیا جاتا ہے اور نہ وہ جو سبسیڈی کے نام پہ جو یوکرین کا ایک ریجیکٹڈ گندوم یہاں پہ بھیج رہے ہیں جو کی بنیادی طور پہ اس علاقے کے اندر بہرمیاری کا ایک سبب بن رہا ہے لیکن اب لوگ مجبور ہیں وہ گزہ کے بغیر زندہ تو نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ جو ابھی نئی قیمتیں دی گئی ہیں باون روپے فی کلو اس کو عوام قبول کریں گے یہ بلکل عوام نے اسی دن جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کی سخت مضائمت ہوگی اس سے پہلے بھی ایک چیز جو ہے بخاری صاحب یہ اس کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب تین سال تک وفاق میں حکومت میں رہے ہیں ان تین سالوں میں کبھی وہاں سے یہ ڈیماند نہیں ہوا کہ ان ریٹس کو جو ہے بڑھایا جائے جب بھی پیوس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں آئے تو اسی دن یہ شروع کرتے ہیں کہ جناب یہ اپنا ریٹس جو ہیں یہ بہت کم ہیں ان ریٹس کے مطابق ہم آپ کو گندم نہیں دے سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں دشاہ صاحب کے دور میں یہ سبسڈی ختم کرنے کی کوشش ہوئی سخت عوامی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں جو ہے اس کو ریورز کر دیا اس کے بعد حفیظ و رحمان صاحب کے دور میں سبسڈی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور تین سال تک آپ جو ہیں سمود لی چلے ہیں عمران خان صاحب جب وہاں پر پرائیم منسٹر تھے اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آگئی اور انہوں نے پھر وہیں کیا کہ جنابی آپ کے ریٹس کم ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ اس سبسڈی سے مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی کو کیا چڑے اچھا اگر اب حکومت نے کہا ہے تو یہ جو ایک نئی پالیسی لے کے آئی جائے رہی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ قابل عمل کوئی چیز نہیں ہے آپ کیسے ڈیفائن کرو گے آپ مثال کے طور پر ایک ڈیلر ایک محلے کے اندر آٹا تقسیم کرتا ہے آپ گو گریٹ سیونٹین کے گھر کے افراد جو ہیں وہ گریٹ سیونٹین کے تو نہیں ہیں کچھ کوئی دوسر آرشدار لاکے ان کو دے دیں اور یہاں پہ گریٹ سیونٹین اور وہ کے جتنے آفستران سے ہیں ان کو تو آپ کے محکمے والے گھر پہنچا کے آٹے دیتے ہیں یہ کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے اب اگر کوئی عوامی تحریک شروع ہوتی ہے اس کے خلاف تو مجلس وحدت المسلمین کیا اس کا حصہ بنے گی انشاءاللہ برپور حصہ بنے گی اور سخت یہ جو ہوا ہے اس کو جو ہے ہم قبول نہیں کرتے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ میدان میں آئے گی آپ اڑائی سال تک خالد خرشید صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ان کے احتحادی بھی رہے ان کے قریبی ساتھیوں میں رہے خالد خرشید صاحب کو آپ نے کیسا پایا میں دیکھیں چونکہ میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو عموماً لوگ یہ کہتے تھے اس معنی میں کہ یہ اپنا تنگاہ حلال کرتا ہے ابھی تو ایسی بات بھی نہیں ہے اب ایسی بات نہیں ہے خالد خرشید صاحب اب سیم نہیں رہے میں معاون خصوصی نہیں رہا لیکن خالد خرشید جو ہے آپ کو پاتا ہے کہ میرا اپنا ایک سیاسی جو کیریئر ہے ہم نے سکول دور سے اس پلیٹیکل ایکٹویٹی کے حصہ دار رہے ہیں تاب سے ہم نے مختلف قسم کے معاملات چلائے ہیں کہ پندرہ بیس سال سے میں سیاست کر رہا ہوں یہاں پہ جو جو حکومتیں بنی ہیں جو سیاستدان ہیں سب کے ساتھ ہمارے قریبی مراسم ہیں دوسروں کو قریب سے ہم جانتے ہیں خالد خرشید کے مقابلے میں یہاں گلگیت بلتستان کا کوئی دلیر پولیٹیشن میں نے آج تک دیکھا نہیں صرف دلیری ہی تھی دلیری تھی اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک ویجن تھا پڑا لکھا تھا محملات کو سمجھتا تھا اور وہ سب جو خالد خرشید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ بیرکریسی کو اپنے اوقات میں رکھتا تھا ایسا نہیں تھا کہ جناب بیرکریسی اپنا دو دن پہلے کوئی فیصلہ کرے اور بعد میں ان سے اعلان کروا ہے اس دور میں کم ایسا نہیں رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں خالد خرشید صاحب سے کہاں غلطی ہوئی غلطی کہیں نہیں خالد خرشید صاحب اپنے کاس کے ساتھ جو ہے انہوں نے سٹین کیا انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی اب ظاہر ہے کہ بھائی میں کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں ایم ڈابل ایم کا میں کارکون ہوں جو میرا قائد کہے گا میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کسی اور کے کہنے پہ کہ جناب چونکہ وہ اس کے معاملات ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں اس لئے آپ ان کو چھوڑیں میرے ساتھ چلیں تو وہ تو ایک بے اوفائی تو خالد خرشید صاحب نے بے اوفائی نہیں کیا اپنا بے شک ہے اپنا عوضہ جو ہے اس کو تھکرایا لیکن بے اوفائی نہیں کیا اب ملک میں فروری میں انتخابات ہو رہے ہیں گلگت بلدستان کی انتخابات میں کچھ عرصے بعد ہونے جا رہے ہیں تو مجلس وحدت المسلمین کیا کسی نئے سیاسی اتحاد کا حصہ بنے گی یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اس کی دوستی برپرہ رہے ہیں نہیں اب تک ہمارے معمولات تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم تحریک انصاف کے ہی تحادی رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں لیکن بلدیاتی الیکشن کا آپ نے صرف کیا بہت اچھا ہوا کہ اس وقت جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے یا آپ کا جو چیپ الیکشن کمیشنر ہیں اس کے حوالے سے آپ کے معاشرے کے اندر انتہائی تحفظات ہیں ٹھیک تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے سرپرستی میں ہم بلدیاتی الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں چونکہ اب یہاں پہ فرمائشی ریزلٹس جو ہیں وہ انوز ہوتے رہیں تو آپ کہیں سے کوئی منڈیٹ لیتے ہیں تو اس منڈیٹ کا فائدہ نہیں ہے آپ کے پاس اس کی مثال موجود ہے کہ یہ جو اسطور کا الیکشن ہوا اس معوائزہ اکثریت کے ساتھ خرشید صاحب جو ہیں وہ جی چکے ہیں اس کے باوجود یہ کئی مہنے گزر رہے ہیں اس کا الیکشن جو ہے ریزلٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا ہے تو اگر بلدیاتی الیکشن بھی اسی طرز کے ہوں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کو سیلیکشن کا نام دے کے پہلے سے بندوں کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ہمارے فلاں فلاں لوگ ہمارے ممبر ہوں گے پھر اس پراسس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے آپ گلگت کے چیئرمن بلدیاں بھی رہے ہیں اور اب نئے حلقے بن رہے ہیں حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو اس عمل میں کس حد تک آپ اتمائن ہیں جس طرح کی نئے حلقے بننے ہیں نہیں وہ حلقے ابھی جو ہیں انہوں نے پرپوس کی ہیں اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ لیں گے کہ اگر وہ مناسب جمارگیشنز ہیں یا آٹی لیمٹیشنز ہیں تو وہ ٹھیک ہیں اگر کہیں ہم محسوس کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہاں پہ ہم اپنا اتراز جو ہے وہ داخل کر دیں گے گلگت بلدستان کا ہٹ کوارٹر ہے گلگت اور یہاں پر اب آنے والے دنوں میں بجلی کے کرائیسز ایک بار پھر اٹھنے جا رہے ہیں خالید خرشید کی حکومت میں کچھ عرصہ ڈیزل کے جرنیٹرز چلائے گئے تو اب مالی معاملات بھی آپ کی سامنے ہیں علاقے کی تو ایسے میں اس مسئلے کو کس طرح سے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سے لپٹیں اس کا لانگ ٹرمز جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے ڈیزل کے جو معاملات ہیں اس کو آپ پلحال آپ چلا سکتے ہیں چونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو ہے فائننشل کرائیسز کا رونا رونا ہے تو ان حالات میں ڈیزل جنرنیٹرز کے ذریعے اگر کہیں ایک گھنٹہ بجلی دے کے آپ لوگوں کو جو ہے اس حد تک متمہین تو نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے جو پائیو لائنگ میں منصوبے ہیں جیسے یہ ہنزل کا منصوبہ ہے شگر تھنگ کا وہ شگر تھنگ ہے چاہے وہاں کا ایک منصوبہ ہے اس کے ساتھ یہاں نلتر سولہ میگا وارڈ کا جو ہے سولہ میگا وارڈ اور چودہ میگا وارڈ کا ایک ساتھ ٹینڈر ہوا تھا لیکن اب تک وہ سولہ میگا وارڈ نہیں بن رہا ہے تو اس کے وجوہات جو ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ہمارے پائیو لائنگ کے منصوبے ہیں ان کو پوری توجہ دے کے ان کو کمپلیٹ کروانے کی ضرورت ہے آپ منرلز ڈپارٹمنٹ کے ڈھائی سال تک کلمدان آپ کے پاس رہا آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا منرلز ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں یہ صحابی کا جو ادوار رہے ہیں اس میں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اچھا سلوک نہیں ہوا وہاں پہ ایسے لوگوں کو لیزز دی گئے ہیں کہ جن کے پاس پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال ہوئے ہیں انہوں نے لیزز کا ایک آگست پکڑا ہوا تھا لیکن اس پہ اوپر کام نہیں ہو رہا تھا اس لئے ہم نے لیزز کے اوپر ان پورے ڈھائی سال کے میں ہم نے لیزز کے اوپر پابندی لگا دی تھی اور وہ لوگ جو لیزز لے کے کام نہیں کر رہے تھے ان کے لیزز ہم کنسل کر رہے تھے یہ ہمارا پروسس چل رہا تھا اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی تیس چالیس کے قریب لیزز تھے جو لیزز لینے کے باوجود ہوا رہا تھا ان کو ہم نے کنسل کر دیا تھا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم نے پلانٹ کیا تھا کہ ان کمپنیز کو ہم لیزز دیں جو واقعی کام کریں صرف وہ کاغس کے حد تک یا اس کاغس کے ذریعے کہیں جو ہے بنگلو